موسیقی 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 پرنب سنگ راشبوت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پرنب اب یہ ویدھاک دل کی بیٹھک جو چل رہی ہے کتنا سمیں اور اور کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے کہ کب تک یہ بیٹھک کتم ہو پائے گی اور کب نئی مکھے منتری کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا دیکھو پارول نے بتا ہوں گا جس پر کافتے گھاندی نگل کاؤنم میں جو ویدھاک دل کی بیٹھک چل رہی ہے اور ابھی کافی جو رو سو رو سے بیٹھک میں جو سی ایم پرس کا جو نام ہے ان کی شرطہ ہو رہی ہے لیکن چوڑی دل میں ویدھن ٹوینٹین ایٹھ یا ٹرٹین ایٹھ میں سی ایم کے نام کی گوشنا ہو جائے گی اور ابھی جو رو سوڑے سے پوری گزرات میں گرما ہو رہا ہے جو گزرات کی راجلیٹی میں جو سی ایم پرس کے بیٹھر لیکن ایک اور بھی بات سامیائی ہے سترو کے نوٹابیس کے جو یو پی میں جو دو دیکٹوٹی سی ایم بنائے گئے پرناب اور کیا یہ کچھ جانکاری بھی مل رہی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس کیا منتری منڈل میں بھی کچھ بدلاؤ ہو سکتا ہے جی ہاں جس پرکار سے جو ابھی جو پورا منتری منڈل ہے وہ پورے پورا چینج ہونے جا رہا ہے اور پورا جو جب نیا سی ایم ہوگا تو سی ایم کے ساتھ کا پورے جو گزرات کا جو منتری منڈل ہے وہ پورا چینج ہو جائے گا اور ساتھ میں جو سی ایم پر کے جو داویڈا ہے وہ آرکی فردو اور جو دیکھنے کی ایم جو ابھی سلا سے نتین پٹے ان کے نام کی جو چڑھتا ہے کافی جوروں سوروں سے آگے آ رہی ہے اور آرکی فردو جو جو ہے وہ گزرات منتری میں جرامی ابھی کار منتری کے سور پر ابھی کام کر رہے ہیں بلکل پرناب اور دیکھئے نتین پٹے کا نام جس طرح سے آگے چل رہا ہے لیکن اگر پہلے کی بات دیکھی جائے جب آنندی بین پٹےل نے اس سیفہ دیا تھا ان کے بعد جو ہے بیجے روپانی کا نام آگے چل رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں کہا ہے اب بھی یہ جا رہا ہے کہ اب نتین پٹےل کا نام آگے چل رہا ہے لیکن کہیں بھی ہو سکتا ہے کہ بیجے پی کوئی اور نام کا اعلان کر کر ایک سرپرائز دے دے جی ہاں جو بجرات کے ویس نگر جو علاقہ ہوئے ہیں جو رشی کے پٹےل جو پٹے لوگی سے آتے ہیں جو رجائش ہے اس کا نام بھی ابھی آدھے چل رہا ہے تو سائے تب کوئی ایک نیا ہی سیرا جو رشی کے پٹےل کی نام سے آتے آتا ہے تو اس میں توڑی نئی بات نہیں ہے جی بلکل پرنب اور دیکھیں کہیں نہ کہیں جو یہ ویدھائک دل کی بیٹھک چل رہی ہے دلی سے نریند سنگھ تومر بھی پہنچے ہیں پرلات جوشی بھی پہنچے ہیں وہاں پر بیٹھک لینے کے لیے تو کیا دلی سے ہی نام تیہ کر کے بھیجا گیا ہے صرف وہ اپچارک طور پر گھوشنا کرنے کی دیری ہے یا پھر وہیں بیٹھک میں نام کا جو ہے فیصلہ کر لیا جائے گا تو یعنی کہ اس بیٹھک میں کہیں نہ کہیں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ صرف ویدھائکوں کو رازی کرنے کی قوایت جو ہے وہ چل رہی ہے نام پہلے سے ہی تیہ ہو چکا ہے بلکل پرنب اور کون کون سے نام ریس میں آگے چل رہے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ کس کے نام پر جو دلی سے نام تیہ ہو کے آیا ہے کون ہے جو نام چل رہے ہیں جو جو ابھی سیرا لگشراس کے جو BJP کے اٹھیکچے سیاد ہاتھی جو ابھی سیرا لگشراس جو BJP کے اٹھیکچے ان کا نام بھی آجے چل رہا ہے منچوب مانڈریا جو کینڈرییا ہیلٹ ملیشہ جو ان کا نام کی کچا بھی کافی جو رو چورے سے چل رہی ہے آریفردو میں نے جو بتایا آریفردو جو ہے جو گزراد کے ابھی منتری ہے ان کا نام کا بھی چل رہا ہے اور کسی چارے اور تھی ہیں جو ناموں کی چرچہ گجرات میں ابھی یہ جائے دل میں پور رہی گا جی بلکل پرنو آپ لگتان نظر بنائے رکھے گا اپ ڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے فیلال آپ کا بہت بہت شکریہ سمان جانکاری کے لیے تو گجرات میں کچھ ہی دیر بعد ودایق دل کی بیچک ختم ہونے کے بعد نئے مکھے منتری چہرے کا اعلان کر دیا جائے گا ایسے میں قیاس یہ لگائے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے نتن پٹیل اگلے گجرات کے مکھے منتری بنائے جائیں حالانکہ ابھی کئی نام ایسے ہیں جو ریس میں آگے چل رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں نتن پٹیل کا نام جو ہے وہ سب سے آگے ہے حالانکہ کچھ ہی دیر میں تصویر ضرور ساپ ہو جائے گی کہ کون مکھے منتری اب گجرات کا بننے والا ہے تو دیکھیں نتن پٹیل پرشوتم پالا اور پرپل پٹیل منسک منڈاویا یہ چار نام جو ہیں یہ ریس میں آگے چل رہے ہیں لیکن کس کے نام پر مہر لگے گی کس کے سر پر کس کا راشتلک ہوگا وہ ابھی آنے والے وقت تمہیں استیتی اور تصویر دونوں ہی ساپ ہو جائے گی لیکن یہ چار نام ایسے ہیں جو ریس میں آگے چل رہے ہیں کل سے ہی جب سے مکھے منتری پت سے وجرپانی نے استیفہ دیاتا اس کے بعد سے ہی کئی ناموں کی جو ہے لسٹ تھی جو لسٹ بنائے گئی تھی اور کئی نام ایسے تھے جو آگے آ رہے تھے اور ایسے میں جو ہیں اب یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ بھوپیندر پٹیل گجرات کے نئے مکھے منتری بن سکتے ہیں جی ہاں دیکھئے لگا تار بھلے ہی یہ چار نام سامنے آ رہے ہیں لیکن ایک نام اور اب سامنے آ رہا ہے کہ بھوپیندر پٹیل گجرات کے مکھے منتری بن سکتے ہیں حالانکہ دیکھئے لگی بیٹھک ضرور چل رہی ہے اور بیٹھک کے بعد ہی ستی اور تصویر دونوں ساپ ہو جائے گی کہ گجرات کا اگلا مکھے منتری کون ہو سکتا ہے لیکن دیکھئے اس وقت کی بڑی جانکاری مل رہی ہے بھوپیندر پٹیل گجرات کے نئے مکھے منتری بنا دیے گئے ہیں جی ہاں بھوپیندر پٹیل کو گجرات کا نئے مکھے منتری بنا دیے گیا ہے اور جو کہا جا رہا تھا وہی سچ ہوا ہے کہ بھلے ہی چار نام چھے نام آگے چل رہے تھے ریس میں لیکن مکھے منتری وہی بنایا جس کا نام کہیں سے کہیں تک کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا تو دیکھیں اس وقت کی بہت بڑی جانکاری مل رہی ہے بھوپیندر پٹیل کو گجرات کا نئے مکھے منتری بنا دیا گیا جی ہاں بہت دیے سے ویدھاک دل کی بیٹھک چل رہی تھی اور قیاس یہ لگائے جا رہے تھے کہ ویدھاک دل کی بیٹھک ضرور ہو رہی ہے اور ایسے میں دلی سے جو پریویکشپ کے روپ میں پہنچے تھے نریند سنگھ تومر پہلاک جوشی پہلے سے ہی وہ دلی سے نام تیہ کر کر لے کے گئے تھے اور نام پہلے سے ہی تیہ ہو گیا تھا کہ بھوپیندر پٹیل ہی نئے مکھے منتری بنایا جائیں گے حالکہ دیکھیں کئی نام ریس میں آگے ضرور چل رہے تھے لیکن ایسے میں ان ناموں کی گوشنا نہیں کی گئی اور یہ کہیں نہ کہیں قیاس لگائے ضرور جا رہے تھے کہ بیجے پی اس بار بھی کوئی سرپرائز دے سکتی ہے کیونکہ اگر ویجے روپانی کی بات کر لی جائے تو ویجے روپانی جب مکھے منتری بنے تھے تو اس سمیں بھی یہی کہا گیا تھا کہ بیجے پی جو ہے وہ ایک بڑا سرپرائز دے سکتی ہے تو آج بھی بیجے پی نے یہ بڑا سرپرائز دیا ہے چلیے ایک بار میں فیسے ہماری بیوروچی پرنف سنگھ راجپوت کا رکھ کروں گی پرنف نئے مکھے منتری کے پت کے نام کا اعلان ہو چکا ہے بھوپیندر پٹیل کو نئے مکھے منتری بنا دیا گیا ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ مل رہا ہے رکھ اپ ڈیٹ مل رہا ہے اور جس طرح سے دیکھے دیکھا جائے کہ میں آپ سے یہی کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے بی جی پیز بار کوئی سرپرائز دے دے لیکن بھپینڈر پٹیل کا نام کہیں سے کہیں تک بھی سامنے نہیں آ رہا تھا لیکن اچانک سے ان کے نام کا اعلان کر دیا گیا بلکل پراناو اور جانکاری یہ بھی مل رہی ہے بی جو پور مکہ منتری ہیں ویجے روپانی انہوں نے ہی بھپینڈر پٹیل کے نام کا پرساو رکھا تھا تو کیا وہ ان کے قریبی تھے بلکل پراناو اگر بھپینڈر پٹیل کی بات کر لی جائے تو عام جنتا میں ان کی پکڑ کس طرح سے ہے کتنی ہے اب دیکھیں اگلے سال کے انتو میں ویدانسوا چناب بھی گجرات میں ہوں گے تو ایسے میں بی جی پی کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے بلکل پراناو اور دیکھیں کہ اتنی دیر میں اس بات کی اپچارک گوشنا کر دی جائے گی کیونکہ دیکھیں ابھی اپچارک روپ سے اعلان نہیں کیا گیا لیکن یہ تصویر ضرور صاف ہو گئی ہے کہ بھپینڈر پٹیل ہی جو ہیں وہ نئے مکہ منتری ہونے والے ہیں بلکل پراناو اور دیکھیں جس طرح سے دیکھا جائے بھپینڈر پٹیل کو مکہ منتری بنا دیا گیا کہیں نہ کہیں جاتیہ سمی کرن کو بھی ساتنے کی کوشش یہاں پر کی گئی ہے جی ہاں جس طرح سے دیکھا جاتیہ سمی کرن لگاتار گماشان یودنیاں پر گجرات میں چلی رہا ہے یا کوڑی شماج ہو یا او بیشی شماج ہو پٹیل ہو بھی ہو تو یہ جاتیہ سماج کا جو چل رہا تھا گماشان اس میں سے جو پٹیل سماج کے جو تھے ان میں سے جو بھپینڈر پٹیل ان کو سی ایم پر کی گوشنا ابھی شلال کی گئی ہے جی پرنو آپ میرے ساتھ بنے رہیے گا آپ سے پھر اپڈیٹ لوں گی میں تو اس وقت آپ کو بتا دیں کہ گجرات میں جو کافی خلچل چل رہی تھی وہ اب کہیں نہ کہیں ختم ہوتی نظر آ رہی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر گجرات سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر نئے مکہ منتری پت کے چہرے کا جو فیصلہ ہے وہ کر لیا گیا ہے بھپینڈر پٹیل کو نئے مکہ منتری بنا دیا گیا ہے ایسے میں تھوڑی دیر میں اپچارک طور پر اس بات کا اعلان کر دیا جائے گا اور ایسے میں کئی دیر کافی دیر سے دیکھے ویدھائیگ گل کی بہتک چل رہی تھی حالت کہ ویدھائیگ گل کی بہتک ختم ہونے والک ہے لیکن اس سے پہلے ہی تصویر صاف ہو چکی ہے کہ بھپینڈر پٹیل ہی گجرات کے نئے مکہ منتری بنیں گے ایسے میں اپچارک طور پر تھوڑی ہی دیر میں جو ہے وہ گوشنا کر دیے جائے گی لیکن بتا دے گھاٹ لو دیا سیٹ سے ویدھائیگ ہیں بھپینڈر پٹیل اور ایسے وہ کہیں بھی دور دور تک نام جو ہے بھپینڈر پٹیل کا نہیں سامنے آ رہا تھا اور کیاچ جس بات کا لگایا جا رہا تھا سچ وہ بات ہوتی ہوئی نظر آئی کہ بیجے پہ اس بار ہو سکتا ہے کوئی سرپرائز دے دے اور وہی ہوا تمام نام آگے چل رہے تھے نتین پٹیل کا نام آگے چل رہا تھا منسک مانڈاویا کا نام آگے چل رہا تھا لیکن جس نام کی گوشنا ہوئی جس نام کا اعلان کیا گیا جس نام کو جو ہے فائنل کر لیا گیا وہ نام بلکل بھی کہیں نہ کہیں دور تک بھی چرچہ میں نہیں تھا ایسے میں اب بھپینڈر پٹیل کو گجرات کا نیا مکھے منتری بنا دیا گیا ہے چلیے میں اپنے بیورو چیپ گجرات سے پرنف سنگھ راجپوت کا رکھ کروں گے ایک با پھر سے پرنف کیا کچھ اور اپ ڈیٹ مل پا رہا ہے جی ہاں آپ نے اپنی شوال کیا ساتھ کیا سی ایم ویجے روپانی نے ان کا پرستہ ورکتا تھا تو جی ہاں آگے آ چکا ہے کہ سی ایم روپانی نے ان کا پرستہ ورکتا تھا اور وہ مانگے رکھا گیا ہے اور بھپینڈر جو پٹیل ہے ان کو ہی سی ایم پت کا دعوی جانا اور سی ایم بنایا گیا ہے بلکل پرنف اور دیکھئے کہیں نہ کہیں اب بھپینڈر پٹیل کو نیا سی ایم تو بنا دیا جائے گا لیکن اب چنواتی بہت بڑی بی جے پی کے سامنے ہوگی کیونکہ سمیں بہت کم بچا ہے محض 15 مہینے کا سمیں بچا ہے جب گجرات میں ویدان سبح چناؤ ہونے والے ہیں ایسے میں ایک چہرہ بدلنا سی ایم پت کا چہرہ بدلنا بہت بڑی بات ہوتی ہے جی ہاں پاہل نے بتانا چاہوں گا جس پرکار سے ویدان سبح چناؤ آ رہے ہیں اور یہ جو جاتی ہے جس پرکار سے سی ایم کا جو پہلے بھی جو سولے سولے سی ایم سے ان میں بھی ایسا ہوا تھا جب آنمدی بین کو بھی ان کو ان کے پاس سے ہٹایا جائے تھا اسی پرکار بھی جے ایم پانی کو بھی کرن ان کے جو سی ایم پاس سے ان کے پاس ہٹایا گیا جب جب تک مانا جاتا ہے کہ بیدان سبح ابھی نزلیس ہے پھر بھی یہ جو راجلی سکرن جو چل رہا ہے گجرام میں وہ بہت چل رہا ہے اور جو بیدان سبح چناؤ آ رہا ہے ان میں کیا یہ جو بوکن پٹیل بوکن پٹیل کو جو بنایا گیا ہے وہ کس میں سفر رہیں گے وہ見ے پاہ رہا ہے جی بلکل پرنیب اور کیا کچھ یہ بھی جانکاری ابھی مل پارے دے کہ تھوڑی دیل میں آپچارک طور پر اس کا اعلان کر دی جائے گا گھوشنا کر دی جائے گی لیکن شپت گرینٹ سماروں کب ہوگا اس بارے میں کچھ اپدیت ہے کیا بھی نہیں ابھی فلا جو شپت گرینٹ سماروں جو ہوئے ان کا کوئی ابھی جانتاری نہیں مل رہی ہے لیکن جب ہی یہ جو پہنڈر پٹل کا جو افتاریس روز سے جو سی ایم پر کا جو افتاریس روز سے جو گھوشنا ہوگی تب ایک پرنچ کانفرنس بھی کی جائے گی تب جاتے ان میں کبھی ڈیٹیل سامنے آئے گی جی چلیے پرنم آپ کا بہت بہت شکریہ سوام جانکاری کے لیے تو ایسے میں اب گجرات کے نئے مکھے منتری پت کے لیے چہرہ جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا اس چہرے کا اور بھپیندر پٹل اب گجرات کے نئے مکھے منتری بننے والے ہیں حالانکہ کچھ ہی دیر میں آپچارک طور پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا تو ایسے میں دیکھئے گجرات میں کافی دیر سے صوبہ سے ہی کئی ناموں کو لے کر چرچہ چل رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ کون اب گجرات کا نئے مکھے منتری ہونے والا ہے لیکن اب تصویر اور استطیق بلکل ساپ ہو چکی ہے بھپیندر پٹل ہی گجرات کے نئے مکھے منتری بننے والے ہیں حالانکہ کچھ ہی دیر بعد آپچارک طور پر اس کا اعلان کر دیا جائے گا لیکن نام جو ہے وہ فائنل کر لیا گیا ہے ودایق دل کی بیچک ہوئی تھی ودایق دل کی بیچک میں ہی اس نام کا چناف کیا گیا اور اس نام کو فائنل کر لیا گیا ہے چلیے آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے اگلی خبر کا پردھان منتری نریند موڈی سے ملاقات کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے بتا دے پیرا اولمپک خلاڑیوں نے پردھان منتری نریند موڈی سے ملاقات تھی اور خلاڑیوں نے پی ایم موڈی سے پیرا اولمپک کے انبھا بھی ساجہ کیے اس بار پیرا اولمپک میں بھارتی خلاڑیوں کا سروشیت پردرشن رہا اور ایسے میں بھارت نے پانچ کولڈ میڈل سمیت 19 میڈل جیتے ہیں اور 9 ستمبر کو پردھان منتری نے سبھی میڈل جیتنے والے سبھی خلاڑیوں کو ملاقات کر انہیں بدھائی پیدی بتا دے پیرا اولمپک کے سبھی پدک ویڈیتا اور خلاڑیوں نے پی ایم موڈی سے ملنے کی خوشی بھی ظاہر کی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ پیرا اولمپک کے خلاڑی جو ہیں وہ پردھان منتری نریند موڈی سے ملنے پہنچ ہوئے تھے حالکہ اس سے پہلے اگر اولمپک خلاڑوں کی بات کر لی جائے تو اس سمیے میں بھی وہاں پر خلاڑی جو ہیں وہ وہاں پر پی ایم موڈی سے ملاقات کرتے نظر آئے تھے لیکن اب جیسے ہی پیرا اولمپک کے جو خلاڑی ہیں انہوں نے بھی پی ایم موڈی سے ملاقات کی تھی تو چلیے آگے بڑھتے ہوئے رکھ کریں گے اگلی خبر کا گجرات میں ویدھانس سب سے پہلے تو سر بیٹی نے میرے کو یہ بولا ہے کہ سر کو میرا نمشکار بولا جی آلے تو آپ کو نمشکار سر بیٹی کے طرف سے بیٹی کو آشرباد لیجی ہمارا بلکل سر مجھے آج خوشی اس بات کی ہے کہ جب میں وہاں کو موڈڈ میڈل لیا چیار میں پھر سولہ میں لیا اور میرا سر ہر دیکھتے ہیں کہ سپنا ہوتا ہے کہ اولیمپک میڈل لو میرا تھوڑا سا الگ سپنا تھا اولیمپک میڈل کے ہٹریک بناؤں تو اس ہٹریک بنائی میں نے اس میں کامیہ واؤس میسن میں اور مجھے بہت خوشی ہے کہ دیش کے لیے میں نے ہٹریک بنائی میڈل کی سر میں نے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو جانے سے پہلے آپ نے جو ہمیں موٹیویٹ کیا پریوار کے ساتھ بات کیا آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کو بس کھیل کے آنا ہے ویسے اس طور پر میرے سیت آپ نے بات کر کے کہا کہ آپ پہ ساید پریسر بھی بناتے ہوگی آپ کا میڈل آگیا ہے سر ایسا اس میں آپ نے جو ہسلا دیا اسی ہسلے کے ساتھ ٹوکیو پہنچے ہیں اور ٹوکیو میں پہنچنے کے بعد اسی ہسلے سے گراون میں پہنچا اور اسی ہسلے سے ہم نے تو تھرو کیا اور اسی ہسلے سے میں نے میڈل جیتا تو میں ویسے اس طور پر کہنا چاہوں گا کہ جو سویدائیں تھیں آج ہی مجھے یاد ہے دو جار چیار میں میں نے پوچھا کہ یہ جو ایک کھلاڑی کے پیچھے تین کون ہیں تو ایک بندے نے میرے کو بتایا کہ میرا کوشت ساتھ گئے نہیں تھا کہ ایک کے پیچھے تین ایک گوچ ہوتا ہے ایک بھیجی ہوتا ہے اور ایک فٹنس ٹرینر ہوتا ہے تو صرف وہ میرے کو بتایا تھا لیکن آج میرے ساتھ ایک بھیجیو تھا ایک فٹنس ٹرینر تھا اور ایک کوشت تھا تو ریل میں ہی یہ بدلتا ہوا بھارت ہے ہمیرپور کے مودھا میں آئیجویت کسان مہا پنچائت میں شامل ہونے کے لیے بھارتی کسان یونین کے اور آشری پروکتہ راکیش ٹریکیت کے آنے پر سڑک پر لوگوں نے کالے جھنڈے دکھا کر پیروت درج کر آیا اس سے پہلے باندہ میں کچھ تیر رکھنے پر انہوں نے کہا کہ کسانوں کا آندولن بند نہیں ہوگا اور اس کو لے کر اور سکرطہ بڑھائی جائے گی وہیں سرکار کو کسانوں کی بدحالی پر جھکنا ہی پڑھے گا اسی کے تحت پورے دیش میں کسانوں کو ایک جھٹ کیا جا رہا ہے اور اس دوران جب بیجیو پی کے نگر ادھیاکش نیراکش ٹریکیت کو کارا جھنڈا دکھانے کا پریاس کیا تو کسانوں نے بیجیو پی نیتا کو کھتیر دیا بتایا جا رہا ہے کہ کسان کے کافلے میں بیجیو پی نیتا کسان بند کر شامل ہوئے تھے اور ہمیر پور کے مہابنچائت میں پہنچے راکش ٹریکیت کو آنے پر لوگوں نے ان کا ویروت کیا میرت میں اپرادیوں کے خلاف ابھیان چلائے جا رہا ہے بتا دیں اٹھارہ پولیس کی ٹیموں نے برہم پوری تھانا شیط روپ میں رہنے والے کیاسی اپرادیوں کا ستیابن کرنے کے لیے ابھیان چلائے اور جیل سے چھوٹ کر آئے لوٹ ڈکیتی تسکری گوکشی کے اپراد کرنے والے اپرادیوں کا پولیس نے گھر گھر جا کر ستیابن کیا پچھلے دس سالوں میں اپراد کر چکے اپرادیوں کی سوچی بنا کا پولیس نے ورطمان ستی جانی سیو بھرمپوری امیت رائے نے کئی تھانوں کے فورس کے ساتھ بھرمپوری شیط روپ میں ابھیان چلائے ہیں سارنپور کے تھانا کوتوالی دیوون کے محلہ کولہ بسی میں ایک درزن مہیلہ اور پرشوں نے پڑوس میں رہنے والے ایک پریوار کے گھر میں خس کر حملہ بول دیا لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ سڑک پر مارپیٹھ ہونے لگی جس کے بعد لوگوں میں افراتفری مچ گئی دبنگو نے چار بہنوں کو سڑک پر جم کر پیٹا جس کی چیک پکارسن کا بھیر جمع ہو گئی مہی پورا ماملہ محلہ کولہ بسی کا ہے جہاں نوشات اور یامین کا گھر آس پاس ہے ایسے میں دونوں پریوار دیا اور بتی بنانے کا کام کرتے ہیں گرہ کو کولے کر دونوں پریواروں میں رنجس چل رہی تھی ایسے میں یامین نے کچھ دبنگو کو کھٹا کیا جس میں کچھ مہلائیں بھی تھی اور نوشات کے پریوار پر حملہ بول دیا سڑک کے بیچ میں جم کا مارپیٹ ہوئی مارپیٹ میں چار سگی بہنیں سادکین، سہلےہا، سونیا اور شپا گھائل ہو گئیں نوشات گریب اور کمزور پریوار سے ہے جبکہ یامین کا پریوار دبنگ قسم کا ہے اور نوشات کے پریوار کے ساتھ پہلے بھی مارپیٹ ہو چکی ہے دبنگو کا کہہر گھر میں گھس کر جو ہے انہوں نے مارپیٹ کی ہے اور ایسے میں دبنگو کا کہہر دیکھنے کے لیے ملا ہے آگرہ میں تھانا ارادت نگر پولیس کا کارنامہ دیکھنے کو ملا ہے بتا دیں کہ پولیس ختیا کو ایکسیڈنٹ بتانے میں جھٹی ہوئی تھی اور ایسے میں شہر کے لیے دودھ لے کر نکلے سلطان کی گاؤں کے ہی کچھ لوگوں نے ختیا کر اسے موت کے گھاٹ اتا دیا اسی کڑی میں دوسری بائک پر آ رہے مرتک کے بھائی نے ختیاروں کی پہچان کی اور تھانے میں شکایت کے لیے لگاتا چکر لگا رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کے شکایت درج نہیں کی گئی درسل یوگ کی ختیا تین ستمبر کو ارادت نگر میں ہوئی تھی جس کے بعد پیڑت پکش کو تھانے میں بلا کر پیسے آفر کیے جارہے تھے کہ ختیا کے بعد دے ایکسیڈنٹ کی اپایار درج کرائیں جس پر انہیں پندرہ لاکھ روپے دے دیے جائیں گے جس کے بعد سے ہی ادھیکاریوں کی کارشائلی پر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر وہ لے اس پیڑت پریبار کو نیائے دلانے کی بجائے کیس کے ایکسیڈنٹ کا روپ کیوں دینے میں لگی ہوئی ہے ادھر پیڑت کا کہنا ہے کہ اگر نیائے نہیں ملا تو وہ آتمندہ کر لے گا اس بولیٹن میں فلاک لیے اتنا ہی ہم دیکھتے رہیے نیوز ورڈ انڈیا موسیقی